خبر شامل کریں گے بکھر سے جہاں دریہ خان میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال اوپی ڈی بند ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کر دیا گیا تفصیلات جانیں گے رانا امجد بوبی کی اس ریپورٹ میں پنجاب بھر کی طرح دریہ خان میں بھی لاکڈاؤن کے پیش نظر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں کرونہ وارس کی وجہ سے اوپی ڈی بند ایمرجنسی کو بحال رکھا گیا ہے مریضوں کی سہولت کے باعث تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نے ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کر دیا ہے اور فوکل پرسن ڈاکٹر شفیق احمد قصوری کا مزید کہنا تھا بابا پاکستان کے اندر آئی ہے تو اس وقت سے جب ہم نے حفاظ کی اقدامات کرنا شروع کیے کرونا سے بچاؤ کے لیے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا جائے اور پیشنٹ کسی طریقے سے بھی اگنور نہ ہو چونکہ ہسپتال کے اندر اوپیڈیز کے اندر اکٹھے اکٹھے کی وجہ سے جو ہے کرونا بھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا اس فرم میں دو طریقے سے سب سے پہلے ہم نے ہسپتال میں فلٹر کلینکس بنائیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو گھر سے ہسپتال نہیں آ سکتے یا ہسپتال کے اندر رش کی وجہ سے اوپیڈی کی شکل نہیں بن پاتی تو ان کو گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنے مریض کا علاج جو کی جو سہولہ جو ہے وہ بہ آسانی موجود ہے ٹی ایج کی اسپتال دریہ خان میں بھی سروس کو شروع کیا گیا اس میں جو ہے وہ صبح آٹھ سے لے کے اور دوپہر دو وجہ تک مریض جو ہے وہ تین طریقوں سے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ایک بزریہ میسج اور بزریہ جوڈ اور ویٹس اپ بھی اس کے ذریعے سے یا بزریہ کال بھی جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے ہر سپیشیلیٹی کے ڈاکٹرز کو شامل کیا ہے جس کے اندر جو ہے چھوڈن سپیشلیسٹ سرجن گائنی کے ڈاکٹرز اور اسی طرح ڈینٹل سرجن اور اینٹی سرجن اور ان سب کو جو ہے شامل کیا گیا تو متعلقہ ڈاکٹر کے فون نمبرز بھی ہم نے جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے پنفلیٹ پر اوپر جو ہے وہ شو کی ہیں تاکہ جو ہے ڈاکٹرز کو کال کریں تو انہیں پتا ہو کہ ہم جو ہے بچے کے لیے مشہرہ کر رہے ہیں تو کس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تو اس میں وہ اپنے مریض کے علامات بتاتے ہیں اور علامات کے ساتھ ڈاکٹر جو ہے ان کو دوائی میسج پر لیف دیتے ہیں یا ویسے زبانی بتا دیتے ہیں یا ویڈ سیپ پر جو ہے وہ وائس میسج ان کو بھی دیتے ہیں تو اس سے الحمدللہ بہت سارا ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے روزانہ ہم جو ہے پیشنٹس کی کال بھی سن رہے ہیں ان کو ویڈ سیپ پر بھی جو ہے وہ ریپلائے کر رہے ہیں اور جو پیشنٹ ہمارے امرجنسی والے ہوتے ہیں کیونکہ امرجنسی سرفسز کھلی ہوئی ہیں تو وہ فیلٹر کلی ایک سے امرجنسی میں آتے ہیں وہاں بھی ان کو فلی طور پر ٹین کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ اس سروس کے ذریعے سے لوگوں کو گھر بیٹھیں جو بنیادی جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں ہر شعبے کے لحاظ سے ان کے لئے گھر بیٹھے علاج میں سکے گا تو لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ان دنوں میں گھر کے اندر ہی رہے اور ڈاکٹرز سے جو ہے وہ تلکہ فون نمبر پر رابطہ کر کے گھری علاج لکھوائیں اور حفاظتی اقدامات کے طور پر باہر کم سے کم نکلیں اور غیر ضروری ہسپتال جو ہے وہ نہ ہیں جو امرجنسی صورت ہوگی اس میں انشاءاللہ امرجنسی کی صورت میں داخلہ اور امرجنسی روگی کرنے کے سارے سے ہونے مجھتے ہیں ٹیلی میڈیسن سنٹر کے ذریعے ڈاکٹر حضرت مریضوں کو مفت مشورے اور مرض کی علامت بتانے پر ان کو کال پر میسیج اور ویڈس اپ کے ذریعے دوائی تجویز کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرت کا کہنا ہے کہ ہمارے شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور یہ سہولت انہی کے لیے متعارف کروائی گئی ہے تاکہ کرونا جیسی وبا سے بچا جا سکے کیمرمین ریحان ساحل کے ساتھ رانا مجد بوبی این این نیوز دریعہ خان